ہفتے میں صرف ایک بار لگائیں اور اپنے بالوں کو لمبا گنہوے موٹا پائیں نمشکار مدروں بہت بہت سواگت ہے آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے کیسی ہوم ریمیڈی لے کے آؤں جس کے استعمال سے آپ کے بالوں کا ڈینڈر جڑ سے سمابت ہوگا ساتھ ساتھ آپ کے بالوں کی گروہ دگنی وے تگنی تیز سے بڑھے گی دوستو ویڈیو کی سٹارٹنگ سے لے کر انتر جڑتے ہیں اور آپ سے میری چھوٹی چیوانتی ہے یدی اگر آپ ہمارے چینل پہ نہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ملے گئے بیل ایکن کو دبائیں تاکہ آپ کسی لیٹس ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے مل سکے دوستو بالوں کا ٹوٹنا و جھنڈا آت کی ڈیٹ میں ہر ایک بکتی کے ساتھ دیکھا جانے لگا ہے چائے کو پروس ہو چائے کو مہی لاؤں دوستو مانا جاتا ہے اگر ہمارا چہرہ چائے جیتنا بھی خوبصورت نہ ہو اور ہمارے سر پہ بال نہیں ہوتے تو ہماری پرسنلٹی خراب ہونے لگتی ہے چائے ہمارے الٹا اس کا بال جادہ ہو اور چہرہ خراب ہو تو ہماری اوورال پرسنلٹی خراب ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم کسی کے سامنے کھل کر کر بات نہیں کر پاتے اس کے مکھے کاران ہوتے ہیں حادق ماطرہ میں انیلتیڈیو ڈائیٹ کھانا جس کی وجہ سے آپ کے بالوں کو پوشکتت نہیں مل پاتے اور آپ کے بال عمر سے پہلے ہی ٹوٹنے میں جھنڈے لگتے ہیں دوسرا کاران ہوتا ہے جیادہ تناب میں رہ کر کے ترہ ترہ کے کیمیکل پروڈٹ کا استعمال کرنا ہے جیسے کی ہیر جیل ہیر کریم اور ترہ ترہ کی سرم اور ترہ ترہ کی ڈائییں لگانا جس کی وجہ سے وہ جتنا بھی کیمیکل ہوتا ہے وہ آپ کے بالوں میں دگنی پر تگنی تیز سما جاتے ہیں اور آپ کے بال ٹوٹنے میں جھنڈے لگتے ہیں اور آپ عمر سے پہلے ہی گنجے پن کا سکار ہو جاتے ہیں دوستو آپ کو بالکل بھی گھپرانے کوئی شکتے ہیں آج کی عمر میں بہت زیادہ کارگار بہت زیادہ فائدہ بنونے والے ہیں دوستو اس نشکے کو تیار کرنے کے لئے آپ کو سب سے پہلا انگریڈنٹ جو لینا ہے وہ ہے دوستو ہمارا یہ ناریل کا تیل دوستو آپ کو لینا ہے ایک چمچ کے تقریبن ناریل کا تیل دیکھیں دوستو کچھ اس پرکار سے دھیان دیجئے گا جتنی ماترہ میں میں چیزیں جارہا ہوں آپ کو بھی اتنی ماترہ میں چیزیں لینی ہے دوستو ناریل کا تیل کے اندر وائٹمین ای وائٹمین اے اینٹا اوکسیڈن اور انٹی فلمیٹر گھونڈ پایا جاتے ہیں دوستو آپ کے بالوں میں سے اچھنگ کی پرورم کو دور کرتے ہیں ساتھ سے آپ کے بالوں کو نریش کرتے ہیں اور آپ کے بالوں کو گروہ دگنی ہوئے تکنی تیز سے انکریز کرتے ہیں تو آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو دو چمچ کے تقریبے لے لینا ہے یہ ناریل کا تیل اور آپ کو کچھ باتوں کا دھیان رکھنا ہے آپ کو اپنے بالوں کو گرم پانی سے نہیں دھونا ہے اور آپ کو دوسری بات کا دھیان رکھنا ہے آپ کو اپنے بالوں کے اندر کیمیکل بولٹ کا استعمال میں نہیں لینا ہے اب آپ کو اس کے اندر دوسرا انگریڈن جو لینا ہے وہ ہے دوستو ہمارا یہ یہ ہے دوستو ہمارا سینیمن پاورڈر آپ کو کم سے کم آدھی چمچ کے تقریبا سینیمن پاورڈر لے لینا ہے اور آپ کو ان سبی چیزوں کو اچھے پر گھر سے چلا لینا ہے دوستو سینیمن پاورڈر میں کچھ ایسے مورسرائزر پائی جاتے ہیں جو کہ دوستو آپ کے بالوں کو ریگروہ کرتے ہیں ساتھ سے آپ کے بالوں کی گروہت کو بڑھاتے ہیں دوستو اس کے استعمال سے ہی آپ کے بال لمبے گھنے وے موٹے نظر رہیں گے ساتھ سے آپ کے بالوں کے اندر ایک نئی جان دکھائی دے گی اگر آپ اپنے بالوں کے اندر سے ڈینڈرپ کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اندر ایک چمچ کے تقریبا سیاد کا استعمال میں لیجئے دوستو میں آپ کو دہتا ہوں کہ آپ کو اس نشکے کو کیسے لگانا ہے دوستو آپ کو اس نشکے کو یوں لینا ہے اور اپنے بالوں میں کچھ اس پر کچھ لگانا ہے دیان دیجئے کہ آپ کو پانچ سے دس منٹ تک مساج کرنے ہلکی ہاتھ سے اپنے بالوں کی جڑوں میں آپ کو اسے جڑ سے لے کر سیلے تک لگا لینا ہے پھر آپ کو اسے پانترہ منٹ تک کے لیے یوں ہی لگے چھوڑ دینا ہے پانترہ منٹ یوں ہی لگے چھوڑ دینے کے بعد آپ کو اپنے بالوں کو نورمل پانی سے دھونا ہے اور آپ کو ایک دم ہلکے ہلکے ہاتھ سے اپنے بالوں کو دھول لینا ہے اور آپ کو اس نشکے کو ہفتے میں صرف ایک بار کرنا ہے آپ دیکھیں گے کچھ ہی ہفتوں میں کہ آپ کے بالوں کی گروت انکریز ہونے لگے اور آپ کے بال لمبے گھنے میں موٹے دکھائے دینے لگے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں پسیتنا ہے امید کرتا ہوں آپ کو ہمارے ویڈیو پسند ہوئے اگر ویڈیو پسند ہوئے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور آپ کو کہیں فیمڈی پرنٹ سے ہمیں تریس پریسہ نیچ جوجہ رہو ان بھائیو کے ساتھ بھی ورسپ پر فیس بھی شیئر کیجئے دنیواد